بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگی تو سپریم کورٹ ایک ہی دن میں کل ادم کر دے گی وکیل علیہ زفر کے ریمارکس جماعت اسلامی پر پابندی کے کیس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے توڑ پھوڑ انفرادی فیل اس بنا پر جماعت پر پابندی نہیں لگ سکتی دہشتگردی اور انتشار پھیلانے سے متعلق مختلف قوانین ہیں جیل سے رہائی پانے والوں کو دوبارہ گرفتار کرنا قانون شکنی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا عصد عمر کو رہا کرنے کا ہو عصد عمر کے دو ٹویٹس ڈیلیڈ کرانے کی حدایت عصد عمر بیان حرفی جمع کروائیں جسیس میاں گلحسن اور انگزید کی ریمارکس بلا فرضی ہوئی تو پھر سیاسی گیارگر بھول جائیں پریس کانفرانس کرنے تاکہ وہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے جسیس گلحسن کا وقیل سے مقالمہ پریس کانفرانس ہم نہیں کریں گے شاہ محمود قریشی جمشید چیمہ مصر چیمہ پندرہ دن کیلئے نظر بند شاہ محمود قریشی کے خلاف دو مقدمات ہیں چھ پرانے کیسز ہیں ابھی شاہ محمود قریشی کہاں ہیں معلوم نہیں فلس کا ہائی کورٹ میں جواب شاہ محمود قریشی کس مقدمے میں گرفتار ہیں عدالت سے وزارت داخلہ نے جواب طلب کر لیا اور پاکستان تاریخ انساب چھوڑنے والوں کی لسٹ بڑھنے لگی سابق رکنے اسمبلی سرگلاور کا پی ڈی آئی چھوڑنے کا اعلان بولے نو مئی کے واقعات قابل مزمت ہیں پاک فوج کے ساتھ کھڑا ہوں سواس سے سابق ایمن ایڈ ڈاکٹر حیدر علی کا پی ڈی آئی چھوڑنے کا فیصلہ سن سے بھی آج مزید ارکان اسمبلی کا پی ڈی آئی سے لا تلوکی کا اعلان متوقع ہیڈلائنز آپ نے جانی تفصیلی خبروں کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ گمبرٹ کے قریبی گاؤں کے رہائشیوں نے بعض سے شخص کے ظلم زیادتیاں سے ہی زمین اور گھر پر قبضے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کر کے نارے بازی کی گئی مظاہرین نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے الزام آیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بعض سے لوگوں نے ہماری زمین پر قبضہ کر رکھا ہے زمین کے کاغذات ہمارے پاس موجود ہیں زمین اور گھر پر قبضے کو تین ماہ سے زائد درسہ گزر چکا ہے علاقے کے معززین کو بھی شکایت کی گئی ہے لیکن کسی نے شکایت کا ازالہ نہیں کیا بعض سے مسلسل دھمکیاں بھی دے رہا ہے زمین اور قبضے کا کیس کورٹ میں داخل کر آیا ہے جو کورٹ کیس چل رہا ہے کورٹ سے انصاف کی امید ہے مظاہرین نے سس پی خیرپور سے اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہماری زمین کا قبضہ ختم کرا دیا جائے اور بعض سے کے ظلم اور زیادتوں سے تحفظ فرام کیا جائے آگے پڑھیں آپ کو بتائیں کہ ارپیو سائیوال محبوک رشید اور ڈی پیو سائیوال فیسر شہزاد کا افواج پاکستان کے تین شہدہ کی قبن پر حاضری سلامی دی شہدہ کے خاندانوں کے صاف ملاقات کی یوم تقریم شہدہ کے سلسلے میں مادر وطن کے دفاعوں میں جانوں کا نظرانہ پیش کرنے والے افواج پاکستان کے تین شہدہ کیپٹر اسمان شہید سپائی عبدالمجید شہید اور سپائی محمد تاریخ شہید کی قبن پر حاضری دی اس موقع پر عوام کی بڑی ددا بھی قبرستان میں موجود تھی عوام شہدہ کو والہانہ انداز میں خراجی اکیڈر پیش کر رہے تھے آرپیو سائیوال اور ڈی پیو سائیوال نے افواج پاکستان کے شہدہ کے گھروں میں جا کر ان کے خاندانوں سے ملاقات کی ڈی پیو سائیوال نے اس موقع پر کہا ہے کہ مادر وطن کے دفاع میں جانوں کا نظرانہ پیش کرنے والے شہدہ دنیا اور آخات میں سرخ رو ہیں دنیا بھر کی طرح دیپال پور میں بھی آج برادر ڈے منایا جا رہا ہے ایسا حوالے سے اکارہ یونیورسٹری کے سٹوڈنس کا کیا کہنا تھا جانتے ہیں ہمارے نمائندے راشد علی سے جی راشد آگاہ کیجئے گا ہاں جی بلکل آج پوری دنیا میں برادر ڈے جو ہے اس کے حوالے سے دن منایا جا رہا ہے اس وقت میں موجود ہوں اکارہ یونیورسٹری میں میرے ساتھ موجود ہیں اکارہ یونیورسٹری میس کمیونکیشن دیپالمنٹ کے سٹوڈنٹ اسد بھٹی صاحب آج ہم ان سے جانیں گے کہ برادر ڈے کے حوالے سے یہ ہمیں کیا پیغام دینا چاہیں گے جی سر آج پوری دنیا میں برادر ڈے منایا جا رہا ہے اس حوالے سے آپ عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے جی اگر دیکھا جائے تو آج پوری دنیا میں برادر ڈے منایا جا رہا ہے تو یہ اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کہ جو بھائی ہوتے ہیں یہ اللہ تعالی کی ایک بہت بڑی نعمت ہے تو اللہ پاک نے مجھے ایک بھائی سے نہیں میرے نو بھائی ہیں اور مجھے نو بھائیوں سے نوازا ہے تو الحمدللہ آج جو کچھ ہوں آج اس یونیورسٹری میں آج اس سٹیج پر پہنچا ہوں تو میں اپنے بھائیوں کی وجہ سے پہنچا ہوں تو میرے بھائی میرے سے بہت محبت کرتے ہیں تو میں اپنے بھائیوں سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں احقا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج برادر ڈے منایا جا رہا ہے تو اس حوالے سے میرا یہی پیغام ہے کہ بھائی جو ہوتے ہیں وہ بہت ہی محبت کرنے والے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ مل کے رہنا چاہئے اور ان سے ہماری زندگی ان سے ہمارے تعلقات بہت اچھے ہونے چاہئے ہیں تو آج جو بھی یہ تنازعیں فسادات ہیں تو یہ ڈے اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ ہم اپنے تنازعوں کو دور کر سکیں تو ہیپی برادر ڈے آج یونیورسٹی اکھارا میں برادر ڈے کے حوالے سے میں آپ لوگوں کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی بھائیوں کے بازو ہوتے ہیں بھائیوں کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے کیونکہ جب بھی کمی مشکل آتا ہوتے ہیں تو بھائی بھائی کے پاس ہی ہوتا ہے کیونکہ جب بھی ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو ساب سے پہلے ہمارے پاس جو پہنچ رہے ہیں وہ ہمارے بھائی ہوتے ہیں بھائی یہ نہیں کہ ہمارا خونی رہیتا ہے مسلمان بھی آپ سے میں بھائی بھائی ہیں آپ سے سمجھا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اور ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے فیملی کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں ہے تو آفٹر پیرنٹس اگر دیکھا جائے کہ اگر آپ کے ماں پاپ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ کو کیا کہتے ہیں لک آفٹر کر رہے ہیں تو اس کے بعد ایک لڑکی کی زندگی میں چاہے وہ لڑکا یا لڑکی اس کی زندگی میں سب سے امپورٹنٹ رول اس کا بھائی پلے کر رہا ہوتا ہے اگر آپ کی پیک پہ بھائی ہے آپ کے ساتھ آپ کے بھائی ہے تو آپ منیج سوپسٹی کے کسی بھی دنیا کے مقام پہ کسی بھی زندگی کے مقصد میں آپ نے کام ہو سکتے ہیں ہیم آج انٹرنیشنل بردر ڈے منایا جا رہا ہے اور وہ صوفی شاعر نے کہا ہے کہ بھائی بھائیاں دے دردی ہندے بھائی بھائیاں دیاں باوان جو بھائی ہوتے ہیں وہ باپ کا درجہ رکھتے ہیں اور ہمارے گھر میں بھی ہمارے جو فیملی میں ہم بڑا بھائی جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے اور اس کا کہاں مانا جاتا ہے ننکانہ صاحب میں شہدہ پاکستان سے ازاری افجت کیلئے یوم تقریم شہدہ پاکستان بنانے کے لئے پچیس مئی بروز جمعہ سوگو دس بجے زلہ کونسل حال میں ملکزی تقریب کا اتمام کیا جائے گا جس میں ذریع افسران حیل کران سیاسی سماجی شکسیان ترباہ ترباہ سبس سائیٹی سمیت شہدہ پاکستان کے لوائکین شرکت کریں گے ڈیوٹی کمیشنر ننکانہ صاحب یوم تقریب شہدہ پاکستان کے لئے زلہ کونسل حال میں منقل ہونے والی ملکزی تقریب کے انتظامات کا جائے جائے دیوئے کیا ایڈیوٹی کمیشنر ریولین ننکانہ مزمد الہیاس چیف افیسر زلہ کونسل ساجد مشرف چیف ایگزیکٹیو افیسر ہیلت آتھارٹی ڈاکٹر محمد عزرامین چیف افیسر منصفل کمیٹی سمیدی کا متعلقہ ایڈیوٹی کمیشنر ننکانہ اس موقع بار یوم تقریب شہدہ پاکستان کے حوالے سے کیے گئے انتظامات کا تفصیلی چائزہ دیا ایون ٹی وی کے نیوز سٹوڈیو سے کل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہیے ایون ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر